موسیقی چار فٹ کی ڈشیں بھی ہیں ان کے اوپر اے سپورٹ کے سگنل ان سے انکریز نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دوستوں کو بتایا جائے کہ ایک ڈش کے اوپر اگر آپ ہام ٹی وی کے سگنل بھی انکریز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اے سپورٹ باقی بھی کافی ساری فرکنسز کے سگنل بھی ہو جاتے ہیں تو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بی سٹیپ ساری چیزیں شیئر کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے آپ ایلن بی کا سکریو انگل کس جگہ پر رکھتے ہیں اس کو کیسے ایڈجرز کرتے ہیں اور سگنل آپ کے پاس انکریز کس وجہ سے نہیں ہوتے تو ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہوں گی تو ویڈیو آپ دوستوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے مجھے پتا ہے میرے جتنے بھی بیور ہیں کافی سپورٹ دکھاتے ہیں چینل کے اوپر تو یہ میرے پاس دیش ہے جی چار فٹ کی دیش ہے آپ دوستوں کو حالت اس کی نظر آ رہی ہوگی ایک والٹی کی ڈیش نہیں ہے نارمل ڈیش ہے چار فٹ کی تو ڈیویڈی سے لائی فرنڈر کے اوپر پی ٹی وی سپورٹ والی فرکنسی میں نے لگائی ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاتا چلوں کہ سٹارٹنگ میں جیسا ہوتا ہے جی اکثر دوستوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کوئی نئے ڈیش لے کے آتے ہیں یا کسی سے پرانی ڈیش اٹھا کے لاتے ہیں تو ان کو پاک سیٹ سیٹ کرنا سب سے پہلے مشکل ہوتا ہے ان کے لئے تو یہاں پہ میرے پاس ایلن بھی لگی ہوئی ہے اس کا سکریو انگل بھی آگے چل کے آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا کہ سکریو اس کا میں نے کتنے نمبر پر رکھا ہے تاکہ آپ دوستوں کو آسانی ہو جائیں نئے ڈیش جب آپ لے کے آتے ہیں یا پرانی ڈیش آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کو جب آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ میں نے ڈیش رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی سیگنل نہیں آرہے شمال اور مغرب بالی سائٹ کے درمیان میں آپ کو پاک سیٹ کے سیگنل ملتے ہیں تو یہاں پہ ڈیش پڑی ہوئی ہے سیگنل میرے پاس سیسٹم بالکل بھی نہیں آرہے سب سے پہلے پی ٹی وی سپورٹ والے سیگنل یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ اے سپورٹ کا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے دوستوں کے پاس کیوں نہیں آرہا ٹھیک ہے اے سپورٹ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں پہ اس کو میں آہستہ آہستہ مغرب بالی سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں جی ڈیش کو تو یہاں پہ میرے پاس دس پرسنٹ تک سیگنل آرہے ہیں پی ٹی وی سپورٹ والی فرکنسی کے سولہ پرسنٹ ہلکا سا اس کو اور ہم رائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمٹی ٹو پرسنٹ تک سیگنل آ چکے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی وی سپورٹ والی جو فرکنسی ہے سب سے پہلے آپ دوستوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پی ٹی وی سپورٹ والی فرکنسی لگائیں تو کوشش کریں اس کے سیگنل زیادہ سے زیادہ ایکسٹینڈ کر لیں اپنے پاس تاکہ باقی کے چینل جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس چلنا شروع ہو جائیں تو یہاں پہ میرے پاس سیمٹی ٹو پرسنٹ آرہے ہیں ہلکا سا ڈشکوں میں اور رائٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ سیگنل یہاں پہ میرے پاس چلے گئے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس اس کے سیگنل آرہے ہیں سیمٹی ٹری پرسنٹ تک مزید اس کو میں کوشش کرتا ہوں پی ٹی وی کے جو سیگنل ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی تو سیمٹی ٹری پرسنٹ تک سیگنل آ چکے ہیں تو اب یہاں پہ مزید چیک کرتے ہیں جی کہ سیمٹی ٹری پرسنٹ اگر پی ٹی وی سپورٹ کے سیگنل ہمارے پاس آرہے ہیں تو اے سپورٹ ہمارے پاس چلتا ہے کہ نہیں چلتا تو سب سے پہلے یہاں پہ آواز میوٹ کرنی ہوگی جی ٹھیک ہے آواز میوٹ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ میں نے اے سپورٹ والا چینل رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سیگنل بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس کے سیگنل بھی میرے پاس ہے یہاں پہ سیمٹی پرسنٹ تک آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیمٹی پرسنٹ تک سیگنل اے سپورٹ کے بھی میرے پاس آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹی وی والی فرکنسی کو ہم یہاں پہ چیک کریں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ بتانا آپ کو ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر آپ بھی سیڈنگ کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکیں تو یہاں پہ ہم ٹی وی کے جو سیگنل ہیں وہ میرے پاس فلیکچویٹ ہو رہے ہیں جی سکسی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ تک آرہے ہیں تو اس کو انکریز کرنے کا کیا طریقے کار ہے یہاں پہ ڈیش کو ہلکا سا میں یہ دیکھیں پیچھے والی سائٹ سے ڈیش کو ہلکا سا میں اوپر اٹھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ہم ٹی وی والی جو فرکنسی ہے یہاں پہ اس کے بھی سیگنل آ چکے ہیں اب ڈیش کو میں نے پرابر طریقے سے اڈجیسٹ نہیں کیا ہوا اس کے اپ ڈاؤن کو تھوڑا سا میں لوز کرتا ہوں ٹھیک ہے لوز کرنے کے بعد کس جگہ پہ میرے پاس سیگنل اس کا لاکھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ پی ٹی وی سپورٹ اے سپورٹ اور ہم ٹی وی کے جو سیگنل ہیں ڈیش کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ڈیش ہے جس کے اوپر میں آپ کو یہ سیڈنگ کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سولہ پرسنٹ تک آ چکے ہیں سیگنل اور اکیس پرسنٹ اب اس کے اپ ڈاؤن کو پیچھے بیٹھ کے میں سیٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں میرے پاس اس کے سیگنل کہاں پہ لاکھ ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف اپ ڈاؤن ہی اوپر نیچے کریں جب آپ کے پاس سولہ یا اکیس پرسنٹ تک سیگنل جس طرح پریمیم والے سورٹ فیر کے اوپر میرے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پہ دیس پرسنٹ سیگنل آ رہے ہیں ہلکا سا ڈیش کو میں لیفٹ رائٹ یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا ڈیش کو میں نے پیچھے بیٹھ کے لیفٹ سائٹ پہ کی ہے تو سیگنل میرے پاس ستائیس پرسنٹ تک آ چکے ہیں اب اس کو مزید میں کوشش کرتا ہوں ڈیش کو پیچھے سے اپ کرنے کی یہ دیکھیں اب یہاں پہ ڈیش کے جو اپ ڈاؤن ہیں ان کو پیچھے سے میں نے اوپر والی سائٹ پہ اٹھا ہے تو سیگنل میرے پاس ہم ٹی وی والی جو فرکنسی ہے اس کے میرے پاس لاک ہو چکے ہیں تو یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا ڈیش کو بیک سائٹ سے میں نے کاف ڈاؤن کیا لیفٹ رائٹ کیا تو میرے پاس ہم والی جو ٹی پی ہے اس کے سگنل بھی آ چکے ہیں اب یہاں سے اس کو ایکزیٹ کرتے ہیں ایکزیٹ کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ اے سپورٹ ہمارے پاس چل رہا ہے یا اس کے سگنل ہمارے پاس غائب ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ہم ٹی وی والی ٹی پی کے سگنل بھی آ چکے ہیں اور اے سپورٹ کے سگنل میرے پاس یہاں پہ سیمٹی ون پرسنٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اے سپورٹ والی جو ٹی پی ہے اکتالیس باتیس ہوریزنٹل اکتالیس چھہ سٹھ ٹھیک ہے سیمٹی ون پرسنٹ سگنل اس کے بھی میرے پاس لاک ہو چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اے سپورٹ میرے پاس بالکل اوکے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی وی سپورٹ اس کے سیگنل ہم دیکھ لیتے ہیں تو سیمٹی تھری پرسنٹ تک ہی سیگنل ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ آپ دوستو کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں چینل بھی ٹیون کروں گا کہ اس طرح اگر آپ سیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل چینل کی جو لیسٹ ہے وہ آپ کے پاس کتنی ریسیب ہوتی ہے تو موبائل یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں جی ٹرائپورٹ سے تو سکریو اینگل کی اگر بات کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی اور فورٹی ٹو کے درمیان والی جو لائن ہے یہاں پہ میں نے اس پر سکریو رکھا ہے ٹھیک ہے الان بی کی آپ پوزیشن بھی دیکھ لیں اور ڈش کی بھی پوزیشن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اب یہاں پہ چینل ٹیون کر کے آپ دوستو کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ اگر اتنے سگنل ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ٹیون کرنے کے بعد کمپلیٹ جو چینل لیسٹہ پاک سیٹ کی وہ ہمارے پاس سے کتنی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ دوستو دیکھ لیں یہاں پہ جی فور ڈبل ڈی رو ون تیرہ تین سو چونتیس والی فرکونسی ہے ہوریزنٹل پہ میں نے ڈش کی سیٹنگ کی ہے ایک کی وائر لگی ہوئی ہے یہ آپ دوستو کے سامنے ہی ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ چھے فیٹ ڈش کے اوپر میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے تو یہاں پہ اس کے سگنل میرے پاس اتنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اے سپورٹ کے سگنل آپ دوستو کو چیک کروائے جائیں تو یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں فرکونسی بھی اور اے سپورٹ کے سگنل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایش دی والی جو فرکونسی ہے اس کے سگنل ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سٹیبل ہیں جی سیونٹی تھری پرسنٹ تک سگنل آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم ٹی وی والی جو فرکونسی ہے اور ڈش میرے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل ان بیلنس ہے اس کو میں نے پراپر طریقے سے اڈجیسٹ نہیں کیا یہاں پہ آپ پوری سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک سیٹلائٹ پکڑ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے مینیو میں جاتے ہیں مینیو میں جانے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ایک سی بینڈ والی سیٹلائٹ کو ہم سیٹلائٹ کر لیتے ہیں سیٹلائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ٹیون کرتے ہیں ٹیون کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایسی سیٹنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس چار فٹ ڈش کے اوپر پاک سیٹ 38 ڈگری اس کے ٹوٹل کتنے چینل ہمیں رسیب ہوتے ہیں اس کی سکیننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ ایسی سیٹنگ اگر آپ دوست بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے چینل رسیب ہوتے ہیں اور ایک اور چیز جب تک سکیننگ ہوتی ہے آپ دوستوں کو میں پتاتا چلوں کہ جب بھی آپ ڈش کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی فرکونسی کے سیگنل اپنے پاس ایکسٹینڈ کریں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ سیٹلائٹ کمپلیٹ رسیب ہوتی ہے ہلکا پلکا آپ کو ایلن بی کو بھی شیڑنا پڑتا ہے اس کو اندر اور باہر والی سائٹ پر کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اپ ڈاؤن اور لیفٹ رائٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹیوننگ میری سٹارٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وصیب ٹی وی نیوز ون اور ٹی وی ون اور اس طرح کے مزید چینل ہمارے پاس رسیب ہو رہے ہیں تو یہ اور اچھی خبر ہے آپ دوستوں کے لیے کہ چار فٹ ڈش کی اگر آپ اچھے طریقے سے یہ جو ڈیجیٹل ون والے چینل ہیں من ٹی وی اور ڈیجیٹل ون یہ آج انٹرٹینمنٹ کا نیٹ ورک ہے اور یہ کوئی چھے فٹ کی ڈش نہیں ہے یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ایک ہی تار لگی ہوئی ہے اور چار فٹ کی ڈش ہے ہلکی ڈش ہے سی کوالٹی کی جس کے اوپر میرے پاس یہ والے چینل رسیب ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے سکیننگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ دوست یہ نہ کہیں کہ ویڈیو ایڈیٹ ہوئی ہوئی ہے اٹھاون چینل اس ٹائم تک میرے پاس آ چکے ہیں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو سیٹنگ میں نے کی ہے اس سیٹنگ کو کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل کتنے چینل آتے ہوں تو ویڈیو آپ دوست کمپلیٹ دیکھا کریں کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے تب ہی آپ دوستوں کو ہر چیز کے بارے میں سمجھ آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ دوستوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اور اس سے سیٹنگ کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میری جو پچھلی ویڈیو تھی جس میں میں نے یہاں ساتھ 52 ایس لگانے کے بعد این ایس ای سکس کی سیٹنگ کر کے آپ دوستوں کو دکھائی تھی کوشش کروں گا نیک جو ویڈیو ہوگی پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے ساتھ آپ دوستوں کو این ایس ای سکس چلا کے بھی میں نے دکھانی ہے تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ایک سو اکیس چینل جو ہے وہ میرے پاس ابھی تک رسیب ہوئے جی چار فٹ ڈیش کے اوپر ایک سو ستائیس چینل ہو چکے ہیں اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چینل کی جو لیسٹ ہے وہ ٹوٹل کتنی ہمیں رسیب ہوتی ہے یہ آگے جی سما والی ٹی پی اور اس کے علاوہ ایٹ ایکس ایم کی ٹی پی جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں وہ میرے پاس رسیب ہوتی ہے چار فٹ ڈیش کے اوپر کے نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ایک سو تیس چینل مجھے رسیب ہوئے ہیں اور ایک سو تیس چینل رسیب ہونے کے بعد اس سیٹلائٹ کے اوپر جو میرے پاس چینل نینے رسیب ہوئے یہاں پہ یہ سیٹلائٹ ہم کر لیتے ہیں آواز ہمیں میوٹ کرنی ہوگی آواز میوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہو سکتا ہے میں چینل تھوڑے سے بلر کر دوں کیونکہ چینل کی پولیسی کے خلاف ہوتی ہے یہ کچھ چیزیں تو یہاں پہ جو چینل میرے پاس نینے رسیب ہوئے تھے وہ دیکھتے ہیں ٹی وی ون والی فرکنسی میرے پاس آئی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کس جگہ پہ ہمیں ملتی ہے تو یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے ہی ہیں ساری چیزیں یہ دیکھیں من ٹی وی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس چار فٹ ڈش کے اوپر ہمیں رسیب ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے سینل سیمٹی فائی پرسنٹ تک ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آج انٹرٹینمنٹ والی جو فرکنسی ہے اس کے سینل بھی ہمارے پاس سیمٹی تری پرسنٹ تک ہمیں رسیب ہوئے ہیں اور یہاں پہ چینل بھی آپ دوستوں چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ٹی وی ہمارے پاس چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ٹی وی ون اور وسیب ٹی وی یہ چار فٹ ڈش کے اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چار فٹ ڈش کے اوپر وسیب ٹی وی ٹی وی ون اور سینل آپ دوستوں کے سامنے یہ سیمٹی فائی پرسنٹ تک ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ وسیب ٹی وی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس چل رہا ہے بلکل لوگ کے چل رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ چار فٹ کی ڈیش ہے چھے فٹ کی ڈیش نہیں ہے چھے فٹ کی ڈیش اگر آپ دوستو کو دکھاؤں تو یہ میرے پاس لگی ہوئی ہے اور اس کی وائر آپ دوست ایک پر پھر دیکھ لیں یہ سنگل ہی دار ہے نیچے سے جو اوپر الان بی کی طرف جا رہی ہے اور اس کے اوپر یہ والی سیٹنگ آج کی جو کر کے آپ کو دکھائی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہو کی ویڈیو کو آپ پر لائک کر دیا کریں آج کے لیے اتنے یہ چھوٹی سی سیٹنگ تھی جو آپ دوستو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنی تھی نیکسٹ ویڈیو میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ان ایس ایس سکس آپ کو لگا کے دکھا دو یا پھر اسی ڈیش کو الٹا کر کے اے سپورٹ کے سگنل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دو تو آج کے لیے اتنے جی مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں اس طرح کی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ